اسلام علیکم ایویون کیسے جی آپ سب لوگ آئے ہوگی آپ سب خیر خیریت سے ہوگے آج کی ویڈیو جی ایک ڈیٹیل ریویو ہے اس قوارڈز الیکٹرک ہیٹر پر اور جیسے کچھ علاقوں میں گیس کی شورٹیج ہے تو یہ ہیٹرز بہت زیادہ دیکھنے کو بل رہے ہیں چیز ویڈیو پہ بھی آپ دیکھیں یہ تیرہ سکا آیا ویڈیو ہے میں نے کہا سے مانگوایا میں نے چیز ویڈیو سے نہیں مانگوایا یہ میں نے دارا سے مانگوایا ہے اور ان کی جو بارہ بارہ کی سیل لگی ہوئی تھی اس پہ میں نے یہ آرڈر کیا تھا مانگوایا تھا اور میں اس کو یوز کر رہی ہی ہالموست ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے مجھے اس کو یوز کرتے ہوئے اور مجھے کافی اچھا اور یوزفل پروڈکٹ لگا یہ اور پرائیس بھی اس کی ٹھیک ہے اور سب سے اچھی بات پر الیکٹریسٹی جو کنزپشن ہے وہ کافی اچھی ہے اگر آپ ایسے ہیٹر دیکھیں تو ہزار وارٹ سے اوپر ہی ہوتے ہیں بجلی والے ہیٹر ہوتے ہیں ہزار وارٹ سے زیادہ ان کی جو ہے وہ الیکٹریسٹی کنزپشن ہوتی ہے لیکن یہ جو ہے وہ آٹھ سو وارٹ کا ہے اور آٹھ سو وارٹ میں بھی آپ اس کو چار سو وارٹ کے اوپر بھی ہی چلا سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپون یور ریکوائرمنٹ اور روم سائز تو ہمارے روم کے حساب سے جب روم زیادہ گرم ہو جاتا تو ایون ایک روڈ پہ بھی یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے تو ایک روڈ پہ اگر آپ اس کو چلائیں گے تو چار سو وارٹ اس کی ہے الیکٹریسٹی کنزپشن اور اگر آپ دو روڈز آن کر کے چلائیں گے تو ایٹھ ہنڈڈ وارٹس ہے تو اس طرح سے آپ بجلی بھی دیکھ سکتے ہیں بجلی کے بل پہ بھی یہ بھاری نہیں ہے اس حساب سے کیونکہ اس کی الیکٹریسٹی کنزپشن بھی کم ہے اور چھوٹو موٹو سا ہے کافی اچھا ہے ہینڈی سا ہے آپ اس کو جو ہے وہ ایک دوسرے روم میں اٹھا کے بھی لے جا سکتے ہیں ایک جگہ فکس نہیں ہے انلیک گیس ہیٹرز اور گیس کا تو اب اتنا شورٹ ایج کا ایشو ہے کہ جو ہے نا مطلب ہیٹر تو دور کی بات ہے بس کھانا وغیرہ ہی پک جائے تو بڑی بات ہے تو خیر الیکٹریسٹی کنزپشن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ انلیک ادر جو ہیٹرز ہیں جو کہ ہزار وات سے ان کی سٹارٹ ہوتی ہے پاور یہ ایٹھ ہنڈڈ وات کا ہے اور آپ اس کو فور ہنڈڈ وات پہ بھی اپریٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھیں یہ دو بٹنز ہوں گے اس کے اندر جن دو بٹنز کے تھو آپ اس کو اوپن یا وہ کرتے ہیں اور دو دو روڈز کے جو ہے نا وہ الیدہ الیدہ بٹنز ہیں تو آپ اس کو اس کی سیٹنگ خود سے کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے فیچرز دیکھ لیتے ہیں ڈو کوارڈ سیٹنگ ایلیمنٹس ہیں دو اس کے اندر روڈز ہیں جسرا ٹیوب لائٹس ہوتی ہے نا کچھ اس طرح سے دو اس کے روڈز لگی ہوئی ہیں روڈز کو پروڈیکٹ کرنے کے لیے آگے اس کے میش گریل بھی لگی ہوئی ہے اس کے بعد جی اس کے نیچے ایک سیفٹی ایلیمنٹ بھی دیا گیا ہے بچوں والے گھروں کے لیے جس کے اگر یہ تھوڑا سا کئی گر جائے یا بچے وہ تھوڑا سا اس کو گرا دے نیچے تو یہ آٹومیٹکلی خود ہی آف ہو جاتا ہے تو وہ چیز بھی میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں آن آف کر کے بھی ابھی دکھائیں گے تو بڑی جلدی سے یہ ویڈن سیکنڈ سیٹ اپ ہو جاتا ہے ویڈن سیکنڈ سی جو ہے وہ تھنڈا بھی ہو جاتا ہے تو بڑی کافی اچھی چیز ہے بچوں کے گھروں کے لیے اور کافی ہینڈیس ہے اس میں پیچھے جو ہے وہ یہ ہینڈل سال دیا گیا ہے جس کے تھوڑ آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں ایک روم سے دوسرے روم میں بھی اور یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ سٹینڈ دیئے گئے ہیں دو پیچھے لگانے کے لیے جس کے تھوڑ یہ جو ہے وہ کھڑا ہوگا تو یہ اس کے ساتھ ہے اور اس میں دوسرا بھی آتا ہے ایک فلاپ والا بھی آتا ہے پیچھے تو کافی اچھی چیز ہے اچھا میں نے دراز سے منگوایا تو امی لوگ کو جب میں نے دکھایا اور چلتا وہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی کافی اچھی چیز لگی تو انہوں نے بھی لیا ہے یہ اور انہوں نے جو ہے نا وہ پنڈی سے لیا ہے پنڈی میں آپ لوگ یقین نہیں کریں گے میں نے کتنے کا لیے پہلے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں مجھے یہ ملا ہے with delivery charges تقریباً 1180 کا ملا ہے مجھے یہ تو آپ کہہ لیں تقریباً مجھے 1200 کا ملا ہے یہ heater اور امی لوگ جو ہے نا وہ پنڈی سے جا کے لے کر آئے تو ان کو 1500 کے دو ملیں 800 جو ہے نا اس کی وہ wholesale price ہے جو wholesaler shops ہوتی ہیں نا پنڈی میں جہاں سے آپ کو wholesale پر جیزیں ملتی ہیں وہاں سے اس کے جو rate ہے وہ 800 روپیز ہیں تو خیر اس کے reviews بہت اچھے تھے میں ویسے لینے سے بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ کام کی چیز نکلے گی یا نہیں نکلے گی لیکن اس کے چونکہ reviews بہت اچھے تھے دراز پر دراز پر چیز لینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو reviews وغیرہ پتا چل جاتے ہیں لوگوں کے experiences آپ کو دیکھنے کو بلتے ہیں لوگوں نے with pictures ان کو شیئر کیا ہوا تھا اور i think اس کے 185 reviews تھے اور سارے کے سارے جو ہے وہ positive تھے تو یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کو اپنگوایا تھا اور میرا experience دیکھتے ہوئے پھر امی لوگ بھی جا کے لے کے آئے تھے تو first جو چیز ہوتی ہے نا وہ پھر اسی طرح ہوتی ہے تو یہ اس کے نیچے ایک button سا دیا گیا ہے جس کے تھوہ جب یہ کھڑا ہوا ہوگا نا کسی plane surface پہ تب ہی یہ on ہوگا اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہ دو on off کے buttons ہیں ایک آپ on کریں گے تو ایک ہی جو ہے وہ rod on ہو جائے گی اور heating دے گی اور دوسرا button on کریں گے تو دوسری rod on ہو جائے گی تو اس طرح سے ہے یہ آپ دیکھیں اس کے اندر دو چھوٹی چھوٹی سے آپ کہہ لیں tube lights type کچھ لگاوا ہے جو کہ heating rods ہیں quartz کی اور یہ اس کے اوپر اس کا company name mentioned ہے i think یہ سارے made in Pakistan یہ locally manufacturing ہے ان کی تو company names جو ہے وہ ویسے اس کے اوپر mentioned away تو خیر یہ اس طرح سے ہے کافی اچھی اور سستی چیز ہے اور کافی useful چیز ہے بڑے rooms میں بھی یہ اچھا خاصا کام کرتا ہے اور کافی جلدی سے وہ room heat up ہو جاتا ہے تو اسپیشلی بچوں والے گھروں کے لیے جن میں heater ویسے نہیں چلتے تو ان کے لیے کافی اچھی چیز اور آپ اس کا size دیکھیں میرے ہاتھ کے حساب سے آپ اس کا size کا اندازہ لگا سکتے کہ کتنا یہ بڑا ہے اور اس کے پیچھے بھی اس کی ساری چیزیں وہ mentioned ہے as you can see کہ 800 watt جو ہے وہ اس کا full ہے کہ دونوں rods اگر آپ on کر کے اس کو چلائیں گے تو 800 watts اس کی power consumption ہے اور پیچھے اس کے سرح سے ventilation کے لیے دیا گیا ہے اور یہ اس کے ساتھ دو پیچھے اس کے آتے ہیں جو کہ one attach کیے ہوئے اور اس طرح سے آپ اس کو کھڑا کریں گے تو ہی یہ on ہوگا اگر آپ اس کو لٹائیں گے تو یہ پھل off ہو جائے گا خودی سے تو یہ نیچے اس کے button سا دیا گیا ہے وہ اس کی safety guard ہے جو کہ بچوں کے گھروں کے لیے کافی اچھی چیز ہے کہ کسی چیز پہ یہ گر ہے تو وہ heat up ہو کے آگ پکڑ لے یا کچھ اس طرح کا نہ ہو سین تو اس کے لیے one thing that I didn't like about this heater is کہ اس کی تار جانب بہت زیادہ چھوٹی ہے as you can see کہ اس کی تار یہ دیکھیں بس اتنی سے اس کی تار ہے اور یہ بھی کوئی بہت بڑی big deal نہیں ہے آپ اس کو جو ہے وہ اس کے lead کے through بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کی جو تار ہے وہ بھی change کروا سکتے ہیں تو تار بھی اس کی change ہو سکتی ہے تو اگر آپ کی requirement ہے تو آپ اس کی تار بھی لمبی کر سکتے ہیں otherwise ہم اس کو table پہ رکھ کے چلاتے ہیں plane surface پہ یہ رکھا ہوگا تو آرام سے چل جائے گا تو یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ راپکے دکھا رہی ہوں 3 git 4 git اور تھوڑی سی ہے length اس کی تو یہ کافی چھوٹی سی ہے wire بس یہی اس کا تھوڑا سا ایک issue ہے otherwise بہت completely میں satisfy ہوں یہی وجہ ہے کہ میں اس کا review آپ لوگ کے ساتھ share کر رہی ہوں تو یہ اس کی طرح سے تار ہے اور یہ دیکھیں یہ buttons والا ہے امی جو لے کر آئی ہے وہ ہے knob والا ہے نا جس میں knob گھومانے والا جو system ہوتا ہے وہ ہے اس کے اندر لیکن گھومانے بھی اس میں آپ 1, 2 کر کے settings ہیں 0, 1, 2 کر کے settings ہیں 0 پہ off ہوتا ہے 1 پہ اگر آپ کریں تو 1 rod on ہوتی ہے 2 پہ کریں تو 2 rods on ہوتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے اس میں بھی 2 power settings ہیں تو اب میں آپ کو یہ on کر کے دکھاتی ہوں اس کی ایک عدد rod کرتے ہیں on یہ 2 buttons ہیں تو ایک rod کرتے ہیں on اور آپ دیکھیں within seconds یہ گرم ہو گئی ہے اور اس کی light ہے light بھی اس کی اچھی ہے بہت زیادہ تیز بھی نہیں ہے بہت زیادہ light بھی نہیں ہے تو اس طرح سے یہ ہے اور اب دوسرا ویڈیو بنا رہی تھی تو ہیٹ آ رہی تھی اچھی خاصی کہ ایک دم سے جو ہے وہ اس پہ سے ہیٹ آ رہے لگ جاتی ہے کافی جلدی جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے تو کافی اچھی چیز especially for small rooms اور even بہت بڑا جو جس طرح سے sitting type area ہوتا ہے لاؤنج ہوتا ہے بڑا سا اس کے لیے تو obviously پھر وہی بات ہے کہ چھوٹا زائی ہے لیکن جو rooms ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے تو میں اس کو use کر رہی ہوں مجھے ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا اس کو use کرتے ہوئے تو میں تو completely اس کے ساتھ satisfied ہوں اور especially بچوں کے room کے لیے تو بہت ہی اچھی چیز ہے باقی آپ اس کو چلا کے سو نہیں سکتے کوئی بھی ہیٹ اچھ ہے وہ آپ چلا کے نہیں سو سکتے چاہے وہ بجلی کا ہو چاہے گیس کا ہو چاہے کچھ بھی ہو تو وہ پھر تھوڑا سا ہوتا ہے otherwise بہت اچھی چیز ہے especially ان علاقوں کے لیے جن میں تھنڈ زیادہ پڑتی اور کیس کا issue ہے تو کافی اچھی سی چیز ہے تو اب میں آپ کو off بھی کر کے دکھاتی ہوں کوئی کتری جلدی اس کی rods تھنڈی ہو جاتی ہے تھنڈی بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہے اور آپ اس کی جو آگے grill سے لگی ہوئے اگر اس کو ہاتھ لگائیں گے تو بھی آپ کا چیز کافی اچھی ایک rod میں نے off کیا ہے تو اب آپ دیکھیں اور دوسری بھی off کر دی ہے اور یہ دیکھیں کتری جلدی جو ہے وہ یہ ٹھنڈا ہو گیا تو کافی اچھی چیز ہے اگر آپ لوگ بھی خریدنے کا سوچ رہے تو hesitate مت کریں اور wholesale price میں نے آپ کو بتا دی پنڈی میں college road والی سائٹ پہ کچھ shops ہیں وہاں سے وہ لوگ لے کر آئے تھے تو 800 جو ہے وہ اس کی wholesale price تھی اور دو ان لوگوں نے لیے تھے ہمی لوگوں نے دو rooms کے لیے تو 1500 کے ملے تھے تو اگر ہیلپفل لگیے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ جی بائی